تو بلا تخیر میں خطاب آسے دعوت دیاں گا کیونکہ ٹائم وہ تھوڑا ہے تو انشاءاللہ اے نہیں کہ اے نا نے فٹا فٹا آپ نے اندازنا اور اپنا وقت دنا انشاءاللہ لگانگے قرآن سنانگے سنانگے نہیں انشاءاللہ اللہ دا قرآن ہی سنن آئے تھے اور انگی ہیں اب اگر ماشاءاللہ نظر ماری ہے ساڑے کو کاری کاری کے تھے بیٹھے اللہ نے کاریاں دا ٹیر لگایا ساڑے کو شاکر صاحب بیٹھے ہیں اب اگر شوکر صاحب گوندلہ لے تو آئے ہیں ماشاءاللہ اپنا کاری صاحب ذرا کھڑے ہوئے ہیں کاری نومان صاحب اے انہوں نے کھڑے اس وقت نہیں کیتا ہے کہ اے ساڑی اس مسجد انداز جڑے حفظ کلاس دی ابتدا کیتی ہے نا اے اسی انہوں نے اپنے کاری صاحب اس مسجد رکھے ہیں اے بچیاں نے انشاءاللہ قرآن حفظ کروانگے کلاس انشاءاللہ لگانگے تو میں بلا تخیر دعوت خطاب دیننا اپنی معزز مہمان حضرت مولانا افضل شاکر صاحب نو اونا دیان تو پہلے ذرا تھوڑا جا پہ داری جا سبوت دے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان رب العالمین عظمت مصطفیٰ عظمت قرآن حضرت مولانا محمد افضل شاکر صاحب آہی وکفا والسلاة والسلام علام اللہ نبی بعدا اللہم صل على محمد وعلى آل محمد سلام علام اللہ وبارک وسلم سمسل علی اعوذ باللہ السمیئر علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمت للمؤمنین حمد و سنہ اللہ احکم الحاکمین واسطے جو کل قائنات دا خالق مالک رازق داتا دستگیر غریب نماز لجبال زر زر دا خالق اور مالک درود و سلام امام الانبیاء امام الرسل تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ نبی رحمت رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذاتِ گرامی واجب الاحترام سامین حضرات علاقے واسے بڑی ہی خوش آئین بات ہے کہ آپ دی اس جامعہ مسجد اقصہ اہل حدیث دے اندر حفظ القرآن دا شعبہ جدا الحمدللہ آغاز ہو چکے ہیں اور میں سلام پیش کرنا مبارک بات دینا جناب محترم ڈاکٹر محمد اعجاز صاحب اور حضرت مولانا کاری عمر شفقت صاحب اللہ پاک انہ دیا مہنتاں کابشاں کوششاں اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائیں اس مسجد امام و خطیب حضرت مولانا سید کاری عبد الرحمن شاہ صاحب اور اس مسجد صدر جناب محترم کاری مشتاق صاحب جناب نے بڑی فراخ دیلی دینا اس بات نو قبول کیتا کہ سارا دن اتھے اللہ دا ذکر ہوئے اتھے اللہ دا قرآن پڑھے آجائے اور میں اکثر بات کہا کرنا کہ جہاں جہاں تذکر آئے خدا ہوتا ہے جہاں جہاں تذکر آئے رسول ہوتا ہے ہمارا ایمان ہے لوگوں وہاں رحمت کا نزول ہوتا ہے جیڑا بندہ چاند ہے نا کہ میرے دکھ اور پریشانیاں دور ہوں یہ فضلی کلاس شروع ہے تو میں انہا بزرگانو بھی کہا ہوں گا کہ جنہاں نے اجے تک قرآن مجید نہیں پڑھے قرآن مجید پڑھے ہے اور انہوں صحیح طریقے نہیں پڑھتے انہا بچیاں دینال فائدہ اٹھاؤ اپنے قرآن مجید انہوں میں صدہ کرو قائدے تو ابتدا کرو اور میں ابتدا دے اندر تو انہوں دسا آنکھے پشاور دی پچھے جنہیں ایک خبر لگی سی سوشل میڈیا دہ دور تو انہوں پتہ کہ پنجابیان مقابلے پتھان اپنے آپ سمجھ دینے کہ ساڑھا دماغ کمزور پنجابی تیز اکثر اُباد کھن دین ساڑھے پتھان دس دماغ پنجابی کلی دا ایک ہون دین برابر یعنی اللہ پاک نے بڑی ذہانہ دیتی تو اُتھونا ایک پتھان پینٹ سالہ بابا بزرگ ساڑھے پنجابیان سال تو ٹبان تیز دیل چھاڑ دین دینے وہ اندینے کہ ہون ساڑھے کل نہیں کام بننا پینٹ سال عمر ہوئی تیز دیل دے اندر کوئی چوٹ لگی کہ میں قرآن پڑھا تیز پڑھا ہی زبانی ہی فض پڑھا ہی فض نال یعنی زبانی قرآن مجید یاد کرا پڑھنا شروع کی تا دینے بھی قرآن پڑھ رہے دپیر بھی پڑھ رہے رات بھی پڑھ رہے پنجاب سال جنہ نے قرآن مجید ہی فض کر لے بقیدہ خبر لگی سوشل میڈیا پیٹ سال تا بزرگ پنجاب سال جنہ زبانی قرآن مجید یاد کر اور اللہ جان دا ہے کہ ایک وقت سی کہ لوگ مسجد اندر قرآن سن سن کے یاد کر لے کاری صاحب نے قرآن مجید کوئی صورت پڑھ نہیں تو لوگ آنے پیچھے سن کے اندر یاد کر لے آنے جنہ آخری رکعت ہوئے آنے جنہ کام موکج پھر مولانا عبد الحمید گرجا کی حافظ اللہ تعالی بڑی دین دی خدمت اور بڑی محنت کی دعا کر اللہ باب بزرگان سیت والی زنگی نصیب فرمائے ساڑھی مسجد ایوبیہ تھی اندر ایک بزرگ سن انہ قرآن مجید بہت زیاد آئیات تو انہ پتا کہ ایوبیہ مسجد نہیں تحید گانی مسجد سی میرے سامنے میرے پائی بیٹھے بٹ برادران انہ والد محترم عبدالحفیض پہلوان اللہ پاک انہ دی بھی قبر منور فرمائے بڑی محنت کی تھی بڑی کوشش کعوش کی تھی تو ساڑھی مسجد بزرگ انہ قرآن مجید بہت زیاد سون سون کئی قرآن یاد کر تیسانوی چاہید ہے نا قرآن دی محفل قرآن دی بزم قرآن دا پروگرام اسی وی ذرا اپنے آپ نو قرآن مجید دے نیڑے لائیے اللہ جان دا جڑا قرآن پڑھ دا اللہ پاک دی دنیا بھی بنا دا اللہ دی دنیا دی اندر بھی کامیاب اوہ انسان قبر دی اندر بھی کامیاب اوہ انسان آخر دی اندر بھی کامیاب آئیے ذرا توجہ کرنا ٹیم چونکہ مختصر ذرا توجہ کرنا ایک قرآن شفا بن کے آیا قرآن کی بن کے آیا ذرا محبت نہ بولے جا قرآن کی بن کے آیا شفا بن کے نبی تے نازل ہویا او نبی بھی شفا نبی بھی باعث برکت میرے مصطفیٰ بھی باعث رحمت قرآن بھی شفا میرا نبی بھی شفا قرآن بھی باعث برکت میرا مصطفیٰ بھی باعث برکت قرآن بھی رحمت میرے مصطفیٰ بھی رحمت اللہ اللہ زرہ توجہ کرنا میں چاننا حضرت مولانا جناب جابر گر جاگی صاحب نے قرآن دی عظمت بیان کی تھی کہ میں تھوڑی عظمت نال نال صحب قرآن دی بھی بیان کردہ جاما جس نبی دے نازل ہویا اس نبی دی عظمتہ کی نے اللہ اللہ ذرا توجہ کرنا اللہ دا قرآن اللہ فرما دینے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے محبوبا اعلان فرما دے اللہ فرما دینے وما ارسلنا کہ اللہ رحمت اللہ عالمین اے میرے محبوب پیغمبر علی صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوبا میں توانو جہانوہ سے رحمت بنا کے پیجے آئے میرے آقا مکہ دے امدر اللہ دیا رحمتاں اتر دیا پیانے میرے آقا مدینے دے امدر راب دیا رحمتاں اتر رئیانے میرے آقا بدر دے امدر راب دیا رحمتاں اتر دیا پیانے میرے آقا اوہ دے امدر رحمتاں اتر دیا پیانے میرے آقا حدیبیا دے امدر حنین دے امدر غزوہ بنی مستقلق دے امدر فتح مکہ دے امدر میرے مصطفاد جیتے جیتے جارے نے رابدیاں رحمتاں اتر دیاں جارے یا نے آو ضرر توجہ کر دے جانا ہے میرے پاغ پیغمبر علی صلی اللہ علیہ السلام رحمت بن کے آئے نے ایک میرے پیغمبر علی صلی اللہ علیہ السلام دا پروان ہے حضرت مرہ بن قاب رضی اللہ تعالی کہہ دیو رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی میرے پاغ پیغمبر علی صلات و السلام دنال ایک سفر تجارے نے وامرہ میں توڑی عظمتوں قربان جاوا لکھ وار جندری قربان کردہ جاوا میرے پیغمبر دا پروانا جنوں ساتھ میرے پیغمبر دا ملے آئے آج اسیوی سفر کرنے آئے اسی آنے فلان عالم دین جدن میں سفر کیتا ہے میں عمرہ کرنوا سے گیا ساڑا جہاں تے انا دا جہاں تے اکوائیی اسی مکہ دے ہم دروی کٹھے رہے اسی مدینے دے ہم دروی کٹھے رہے اللہ اللہ بڑے فخر دنال گل کیم نے آئے کوئی اندہ میں ایم پی دنال سفر کیتا ہے کوئی اندہ میں ایم نے دنال سفر کیتا ہے کوئی اندہ میں گورنر دنال سفر کیتا ہے اے وامرہ میں تیری عظمتوں قربان جاوا آج تو ساتھ سفر کیتا ہے تیامنینا دلال دنال کیتا ہے اللہ واللہ چال دیا چال دیا ہندینے میں عجیبی منظر ویکھے آئے میرے پاک پیغمبر علی صلات و السلام دے سامنے ایک عورت آئی انہیں نکاجیا بچہ پکڑیا ہوئے کہہ لگی سونے آئے یہ میرا بچہ بیمار ہے اسے بھی مسئلہ بن گیا ہے میرے پیغمبر نے کوئی دام نہیں کیتا کوئی ٹونہ نہیں کیتا کوئی ٹوٹ کام نہیں کیتا اللہ اللہ خود قرآن پڑھو خود قرآن پڑھو میرے پیغمبر علی صلات و السلام صبح بھی کل اعوذ بی رب الفلق پڑیا کر دے کل اعوذ بی رب نی ناز پڑیا کر دے رات بھی پڑیا کر دے اگوں اپنی امت نویں پیغام دیتا ہے لوگوں پڑھو گے جادو تو بچ جاؤ گے لوگوں پڑھو گے نظر بات تو بچ جاؤ گے لوگوں پڑھو گے حسد تو بچ جاؤ گے لوگوں جے دو سورت نہ پڑھو گے اللہ اللہ جنات تو بچ جاؤ گے میرے پیغمبر نے اس بچے دا نک پکڑیا میرے آقا فرمام دین اخرج انکا لا تعلیم آنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کو جو بچے دے ہم درے بار نکل جاؤ تے انہوں نہیں بتا کہ میں آمینہ دلالا میں آخر الزمان پیغمبر رہا میں شیمہ دا وی رہا میں بدر منی رہا میں ساری کائنات دا سردار نبی رہا سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت مرام دین جدو نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گل کی تھی بچہ بلکل صحیح سلامت ہو گیا جو کو جو اندر سی سارا کو جو بار نکل گیا بچہ بلکل شفائیاب ہو جامدہ ہاں دے میں عجیب منظر ویکھے آئے اگے گے تے میرے پاک پیغمبر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نکدہ حاجت پیشوں دیئے میرے آقا فرمام دین مرہ ذرائے تھے اللہ اللہ کتھوں لے آؤ اے حجیہ پیر کتھوں لے آؤ اے حجیہ مرشد آج کوئی جناب کمیز لادوے تے ہم دینے پونچیاں سرکاراں آج کوئی شلوار لادوے تے ہم دینے نانگے شاہ نانگے شاہ شاہ انواں کھیا جامدہ جیدہ میرے پیغمبر دی پیروی کرنوالا ویکھونا تو آٹی مسجد امام تے خطیب سید بادشاہ نے جنا دی نسبت میرے پیغمبر دے خاندانوال جنا دی نسبت علی مولا والا جنا دی نسبت حسنین کریمین دے والے اللہ اللہ سونا لی باز سونی ٹوپی سونی واز کر اللہ اللہ آج کیسے شاہ بنے نے کپڑے بھی لائے نے مہلے کو چیلے بنے نے ناندے بھی کوئی نہیں تے جناب سردے والاں دیاں مینڈیاں بین بنیاں نے ہم دینے نانگے شاہ نانگے شاہ اے سونیاں نبی پاک دے خاندانو بدنام نہ کرے آکر میرے پیغمبر دی لڑینو بدنام نہ کرے آکر جیڑا نانگے وے شاہ نہیں ہو سکدا میرے پیغمبر دے خاندان دا نہیں ہو سکدا نانگے شاہ کوڑے شاہ فلان شاہ فلان شاہ اللہ ہو اللہ ہے اے میرے پیغمبر دی زنگی میں قربان جاواں میرے آقا فرماں دینے مرائے تھے ٹھیر جی سونیاں فرمایا منی نو قضائے حاجت ہوئی ہے ذرا میں دور جاں وا میرے آقا دور چلے جاں دینے حضرت مرہ فرماں دینے میں جاں دے آن نبی پاک نو دیکھ رہے آئے چال دے آن چال دے آن میں نبی پاک نو دیکھ رہے آئے اللہ دے نبی دور چلے گے اینج کار کے میرے پیغمبر نیک درخدی ٹینی نو پکڑے آئے میرے آقا فرماں دینے میرے حکم دے نال ٹو روپے اللہ دے حکم دے نال ٹو روپے یہ درخد نال چلنا شروع ہو جاں دے میرے پیغمبر نے دجھے درخدی ٹینی پکڑی انہوں ہی حکم کی تا نال چلنا شروع ہو جاں دے اللہ اللہ دوانو آپ پس دے ہم در ملایا میرے آقا اولے ہو کے بے جاں دینے قضائے حاجت تو فارغ ہوئے تے میرے پیغمبر علی صلات و السلام جدوں آئے نا درخد اپنی اپنی جگہ چلے جام دینے مرام دینے میں عجیب منظر ویکھے آئے درخد اپنی جگہ ہیل دے نہیں اے اللہ دے نبی دے نال نال چل دے بے سبحان اللہ سبحان اللہ اے تیجہ منظر آمدینے میں اگے گیا تے لوگ کاندیاں دوڑا لگیاں خوئیاں نے میں ویکھے آگا لوگ نصدے بے انہیں قبرائے ہوئے میں اقسام مسجد والے ازرہ توجہ کرتا جائی قرآن دے آپ پروان نے ہاں ذرا توجہ کرتا جائی اے میرے پیغمبر دے پروان نے کوئی یہ در جا رہے ہے کوئی وہ در جا رہے آئے تے ہم نے ریا کا فرمان دینے کی بنے ہیں کیوں نہ سمدے جے کہہ لگے سونے ہیں ایک اونڈ بولا ہو گیا ہے ایک اونڈ پاگل ہو گیا ہے سونے ہیں جڑا قریب جاندہ ہے انہوں چک مار دیندہ ہے جڑا ہودے قریب جاندہ ہے انہوں جناب دند مار دیندہ ہے بڑا پریشان کر دیدہ ہے میرے آقا فرمان دینے اونڈ کی در ہے تے اوہ نبی پاگ دا پروان کی آندہ ہے آندہ ہے سونے ہیں اون تے جانور ہے جڑا قریب جاندہ ہے انہوں چک مار دیندہ ہے تے سونے ہیں تسی اللہ دے نبی جے تسی پاگ پیغمبر جے تسی اللہ دے رسول جے سونے آگی دے تو انہوں تکلیف نہ پچا دوے سونے آئے انہوں کی پتا کہ تسی اللہ دے نبی جے لوگ کو ذرا توجہ کرے آجے میرے آقا فرمان دینے اوہ پروانے آنگل سن لے اوہ منو تے جنگل آم دے درخت بھی پیچام دینے اوہ منو تے پہاڑ آم دے پتھر بھی پیچام دینے کہ میں رب دا نبی آئے میں رب دا نبی آئے ہوتے پھر ایک جانور ہے اللہ ہوں اللہ میرے آقا گے جہ دو سون دیا نظرہم میرے پیغمبر والے پہیاں انہیں سر میرے مصطفیٰ دے قدمہ پاکہ میں چھ رکھ دیتا اللہ اللہ اور جہ دو انہیں اپنا سر میرے مصطفیٰ دے قدمہ میں چھ رکھیا تے میرے آقا وین دینے اکھان چوہن سو بہارے ہیں نالے اپنے ہونڈے لارے ہیں میرے آقا نے اپنے کان مبارک زدائی دے مونڈے قریب کی تے انہیں کچھ گلان کی تیاں تے میرے آقا ہے دینے گلان سن کے ساکھ بہاز البہیر فرمایا لوگو اس اونڈا مالک کتے اللہ ہوں اللہ اے اونڈا مالک دوڑ دا ہویا آیا سونیا میں اس اونڈا مالک میرے آقا فرما ہم دینے تیرا اونٹان دے سونیا میں پاگل نہیں میں دیوانہ نہیں میں بولانی ہویا سونیا غصہ چڑے آئے تیرا اونٹان دے سارا دن میرا مالک میں نواند آئے لیکن پتھے نہیں پاندا میرے کل کام بڑا لہمد آئے لیکن پتھے نہیں پاندا چارا نہیں پاندا میرے آقا نے پھر سمجھایا لوگو انہا جانوران علوی پیار کریا کرو انہا جانوران علوی شفقتان کریا کرو او پتہ لگا کہ میرے آقا انسانا وہاں سے بھی رحمت پرندیاں وہاں سے بھی رحمت چرندیاں وہاں سے بھی رحمت میرے آقا جنہ واسے وی رحمت چپائیں واسے وی رحمت سبحان اللہ سبحان اللہ اور ایسے واسے دے میں پیارت محبت دے نال کہنا چاہنا لوگوں آؤ ذرا توجہ کرنا اس مرشد دے لڑ لگ جاؤ اس پیر دے لگ جاؤ اس مقتداد دے لڑ لگ جاؤ اور جیڑا ساری کائنات دا سردار بن کے آیا ساری کائنات دا مرشد دے مقتداد بن کے آیا محبت کے یوں جس نے دریا بہائے کہہ دیو سبحان اللہ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی چھینہ جو سر لے نے آئے یوں بندان وازی کے جو خر دکھائے خود کھا کے جو اور جواہر لٹائے خوش ہی اپنی اوروں کے غم میں بلا دی دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی میرے آقا رحمت بن کے آئے میرے آقا شفا بن کے آئے میں قربان جام آئے حضرت ابو بکردی اٹی تھے ڈنگ ماریا جناب سپنے یا بچھو نے میرے پیغمبر نے لب مبارک لایا سارے زہر درد دور ہو جام دینے تکلیفان دور ہو جام دیا نے حضرت علی دی جناب جنگ خیبر دے موقع تے اکہ خراپ نے میرے پیغمبر نے لب مبارک علی دی اکھا تے لایا رب نے شفا مہتا کر دی تیا میرے آقا رحمت بھی بن کے آئے میرے آقا شفا بھی میرے آقا شفا بھی بن کے آئے سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن بھی شفا قرآن بھی رحمت آؤ ذرا توجہ کرنا شاڑ گٹ بیان کر رہے آمار قرآن بھی شفا بن کے آئے قرآن بھی رحمت بن کے آئے اللہ ذل جلال دی قسم نے جڑا دل لگا کے قرآن سند آئے او دی اندر دی دنیا جڑا عباد ہو جام دیئے جڑا قرآن نو پڑ دائے زبان نو جناب تھنڈ پیجام دیئے دل نو تھنڈ پیجام دیئے جڑا بندہ کان دینا القرآن نو سند آئے کناوا سے شفا آئے جڑا بندہ قرآن نو اکھان الوین دے اکھانوا سے قرآن شفا آئے جڑا بندہ قرآن نو پڑ دائے او دی روحانیت بھی پاک ہو جام دیئے او دا جسم بھی پاک ہو جام دے سبحان اللہ سبحان اللہ آو درا توجہ کرنا تو ساکھنا دلیل چاہی دیئے دلیل میں دوا قرآن شفا بند کے آیا قرآن رحمت بند کے آیا رب دا قرآن عمد ہے اللہ فرمام دینے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا خُوَا شِفَا وَرَحْمَتُ لِلْمُؤْمِنِينَ قرآن شفا بھی بن کے آیا قرآن رحمت بھی بن کے آیا بلکہ رب العالمین نے اب ایک ہونا جڑا بندہ قرآن پڑ دائے چھوٹا بچا پڑ دائے جوان پڑ دائے بوڑا پڑ دائے مرد پڑ دائے عورت پڑ دیئے تے قرآن سینے دے اندر محفوظ ہند ہے اللہ نے سینے دا بھی تذکرہ فرما دیتا اللہ فرمام دینے ایوہا ناس قد جاعتكم مَوْعِزَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَا اُلْمَا فِي صُدُورِ وَاہُدًا وَرَحْمَتُ لِلْمُؤْمِنِينَ اے قرآن نصیحت بن کے آیا قرآن سینے واسے شفا بن کے آیا قرآن خدایت بھی بن کے آیا قرآن رحمت بھی بن کے آیا قرآن شفا بھی بن کے آیا میں صدقے تے قربا ہم جاما لو کو ذرا توجہ کر دے جانا حضرتِ ماجی اے شاہ صدیقہ تاخرہ عالم فاضلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نہ میرے پاغ پیغمبر علی صلات و السلام فرما دینے یا آئے شاہ یا آئے شاہ تاال اے شاہ ذرا میرے والآہ نیرے آقا نے آواد دیتی حضرتِ اے شاہ نہیں آئی ہے تے تھوڑی دیر بعد ماجی اے شاہ آ جان دی آنے آقا فرما دینے آشا میں تے نو آواد دیتی زی کیوں نہیں سی آئی سونے آمیں جڑی مسجدِ نبید والکھڑکی کھلی ہوئی ہے اللہ دے نبی جی میں کھڑکی دے کری بیٹی ہوئی سان اے شاہ کھل کیے فرمایا سونے آمیں جڑی نبید حال دے امدر کوئی توڑا صحابی قرآن پہ آ پڑ دے توڑا صحابی قرآن پہ آ پڑ دے تے میرا دل کردہ سی اے پڑی جائے تے میں شاہ سن دی جاوا او پڑی جائے تے میں سن دی جاوا سونے آم بڑی سونی آوال سونے آم بڑی پیاری آوال تے میرے پیغمبر علی صلات و السلام مسجد نوی دے امدر آئے تے آکے ویندے کی نکیڑا نبی پاگ دا پروان ہے حضرت ابو موسیٰ اشاری رضی اللہ تعالی میرے آقاں نے سنے ابو موسیٰ شریف قرآن پہ پڑ دے نے قرآن دی تلاوت کر دے جارے نے میرے پاگ پیغمبر علی صلات و السلام نے سنے آئے ابو موسیٰ شریف قرآن پڑ دے جارے نے تے میرے پیغمبر دیا کانچوان سو آگے اے کئی آنسو ہوں دے نے کہ بندہ دکھ دے نال پریشانی دے نال انسان دیا کانچوان سو نکل دے نے لیکن خوشی دے آنسو نے میرے آقا فرماں دے نے اللہ میں تیرا شکریہ ادا کرنا اللہ سونے میرے صحابی نو بڑی سونی آوا دیتی اللہ میرے پروان نو بڑی پیاری آوا دیتی اور ذرا سننا میرے پیغمبر دا فرمان کیے میرے آقا فرماں دے نے زیین القرآن بے اسواتے کم فرمایا لو کو قرآن پڑو تے سونی آوا دینا لپڑے آ کرو وے کونہ دنیا دا ایک محول ایک بندہ کلام لکھ دائے او کلام نو بڑے پیارے امداز دینا لکھ دے جناح پڑ دے تے لکھن والا بڑا خوش ہند ہے ہند ہے میری کلام دا مل پا دیتا ہے اس بندے نے میری کلام پڑ کے انہیں ملی پا دیتا ہے او سونیا قرآن اللہ دی کلام انہوں سونی آوا دینا لپڑے آ کر پیاری آوا دینا لپڑے آ کر خوبصورت آوا دینا لپڑے آ کر کیوں کہ نیرے پیغمبر دا فرما نے فرمایا زیین القرآن بے اسوات کم مسلمان مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آیاں بہارات مسلمان مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دینا لآیاں بہارات کلام خدا جینا سینے لایا نبی دنال رل کے لٹیاں بہاراں میں قرآن دے ہر قاریتوں صدقے میں قرآن دے ہر حافظتوں صدقے میں قرآن دے ہر سپارے توں صدقے ہوئے آج سے تے نازل اس پیارے توں صدقے یہ قرآن دے نال دلوں پیار پامے یہ قرآن دے نال دلوں پیار پامے اے دیوچ منافینی ہزاراں سبحان اللہ سبحان اللہ آؤ ذرا توجہ کرنا قرآن شفاہ بھی ہے قرآن رحمت بھی ہے اللہ اللہ اس قرآن جبیر بن مطام نے سنیا کلمہ پڑھ کے مسلمان خو جاندہ ہے اس قرآن تفیل دوسی نے سنیا میرے پیغمبر دا پروانہ بن جاندہ ہے اوہ اس قرآن ابو بکر نے سنیا صدیق بن گیا اس قرآن مر نے سنیا فروق بن گیا اس قرآن عثمان نے سنیا جناب زنو رہن بن گیا اس قرآن علی نے سنیا حیدر کرارتز اللہ بن گیا اس قرآن عبداللہ بن عباس نے سنیا نفسر قرآن بن گیا اس قرآن عبداللہ بن مسعود نے سنیا محدث زمہ بن گیا ابو حریرہ نے سنیا حافظ الحدیث بم گیا حضرت حمزہ نے سنیا غسیل الملائکہ بن گیا حضرت حمزہ نے سنیا سید شہادہ بن گیا اور میں قربان جاوہ اس قرآن نو حسنین کریم میں نے سنیا جنت دین و جوانہ دین سردار بن گئے اس قرآن نو بلال نے سنیا محضن رسول بن گیا دیکھو نا قرآن جن نے جن نے پڑھیا کوئی امام بن گیا کوئی تابی بن گیا کوئی تبا تابی بن گیا قرآن نو پن والا کوئی علامہ بن گیا کوئی محدث بن گیا کوئی مجدد بن گیا راب دی جنت دا حق دار تے راب دی جنت دا وارث بن گیا ایک قرآن دینال پیارے میرے قائد علامہ ایسان الہی زہیر رحمت اللہ نے تمہ کل اور ویچ ہوئے جناب انہ دا جسم مبارک اور انہ نو لے کے ارعاد چلے گے شہادتوں تھے ہوئی نماز جنازہ مسجد نوید اندر ادا ہوئے اور میں پڑھ رہے آسا لاکھ نہیں دو نہیں پانچ نہیں وی نہیں مسجد نوید اندر علامہ ایسان الہی زہیر رحمت اللہ لے دا جنازہ پڑھ والے کموں پہ تری لاکھ افراد سا تری لاکھ افراد شہادتوں نہ دی سو دیا دے اندر اور ریاض دے اندر ہوئی اور نماز جنازہ مسجد نوید اندر تے تدفین حضرت عثمان زنو رہن دے قدمہ میں جو آؤ قرآن پیار پالو قرآن المحبتہ پالو اللہ 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 ذوالجلال دی قسم اکھو نا قرآن دین المحبتے پیارے جیسے سینے قرآن آ جائے اللہ انہوں اچھا کھڑا کر دین دے جے کوئی ایم پی اے وے اللہ اندھا تھلے بے جا ایم اینے وے اللہ اندھا تھلے بے جا کوئی بڑے تو بڑی ڈگری والے اللہ اندھا تھلے بے جا جیسے سینے جو قرآن ہے میرے مصطفیٰ دا فرمان ہے تو ممبر تے کھڑا ہو کے میرا قرآن پڑ میرے مصطفیٰ دا فرمان پڑ اللہ اللہ جیسے سینے میں جو قرآن ہے اللہ اندھا تھے مسلح تیرے واسے ہوئے اے دنیا دار سارے تیرے پیچھے کھڑے گھونگے حاجیت تیرے پیچھے نمازیت تیرے پیچھے مالدار تیرے پیچھے دکام دارے تھے تیرے پیچھے فیکٹری دا مالک تھے تیرے پیچھے اور جیدے سینے میں قرآن میں اور مسلے داوی وارسے ممبر داوی وارسے تھے جنہ داوی سارے بولو جنہ داوی بلکہ میں پڑھے ایسا حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ اسفان گے او تھے اکسی ابی ملے کہہ لگے امیر المومنین اے دسوں کے مدینے دے اندر اپنا قائم مقام کنوں چھڑ کے آئے جے حضرت عمر کہہ لگے ازاد کردہ غلام ایک میں انہوں چھڑ کے آیا کہہ لگے ازاد کردہ غلام انہوں اپنا قائم مقام بنا دیتا جے کہہ لگے ہاں ہاں میں اس وعہ سے انہوں بنایا ہے انہو کاریون لکتاب اللہ وہ اللہ دا قرآن پڑھنوالا ہے وَإِنَّهُ اِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِحَازَ الْكِتَابِ اَقْوَامِ وَيَزَعُ بِهِ آخَرِينَ فرمائے جیڑا قرآن پڑھ دا ہے اللہ وہ دی عزت عظمت نو بلاند کر دن دا ہے اللہ وہ دی شان نو بلاند کر دن دا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک ایک حرفوں دادا نیکیاں نے مل دیا ہندیاں نے دور جو سے آیاں نے دل دیا اور جنت دیا ہوراں تیرنو ویخ کے کھل دیا مولا نے قسمت تیری چنگی بنائیا چٹھی اسمان سرور احمد نو آئیا کھول کے کن سن لو میری اوپین نو نی پڑھ لو قرآن جے کج مرتبہ لینانی اس جہان اتے صدا بیٹھ نہیں رینانی آج کل موت شاید سار اتے آئیا چٹھی اسمان سرور احمد نو آئیا آو ذرا توجہ کرنا ساڑھے شہر گجران والد ایک خطیب نے حضرت مولانا عبدالغری محمدی صاحب حافظہ اللہ تعالی آن دنے اپنی گل سنا رہے ہیں آن ایک بندہ کاموں کی تو آیا میرے کل آیا کہہ لگا محمدی صاحب میرے دلدہ اپریشن بائی پاس تین دلدہ وال بند نے تیزرہ دعا کر دے ہو میرا کلیا پرسوں اپریشن یہاں تھوڑے دن رہ گئے اپریشن اللہ اللہ حضرت مولانا عبدالغری محمدی صاحب نے کہا کہہ لگ گئے اللہ دیا بندے ہم میں تینوں دو کم دس ناما اللہ پاک تیرے واسے آسانیاں پیدا کر دیں گے اللہ اللہ جس رہا میرے پائی جابر گر جاکی صاحب کہہ رہے سن انہا تلعبادی خدمت کرے آجے انہا نال پیار کرے آجے انہا نال محبتہ کرے آجے جے کاردے ہمدر چاول پکاے نے تھوڑے زیادہ پکا لگو اس زیمدے نال اسی طالبی المانومی کھلانے نے کاردے ہمدر کوئی چیز لے کے آئے جے اسی طالبی المانومی کھلائیے انہا دویسہ لے کے آئے ایک قرآن پڑھنگے اللہ پاگ تو آڈے رزق ویچ برکت نہ پائی جائے گا تو آڈیاں دکان نہ تے کاروبار دے ہمدر اللہ برکت نہ پائی جائے گا اللہ اللہ محمدی صاحب کہہ لگے ہندرے میں آکھے آ پہلے نمبر تے اللہ دے کاردے ہمدر چاڑو مار اللہ دے کاردیاں صفائیاں کر جنہی دیر تک تیرا پریشم نہیں اللہ دے کاردیاں صفائیاں کر تے ایک دیگ پکوا کے جے تیرے ہمدر سکت تاکت ایک دی دو دی تیم دی دے گاں پکوا جتے قرآن پڑھنگ والے بیٹھے نے جتے حفاظ بیٹھے نے جتے عفضی کلاس لگیے انا نو کھانا کھیلا انا کل دعا کرا اللہ اللہ اس بمدے نے رزانہ مسجدی خدمت کرنی صبح جانا رات نو کاروا پسانا سارا دن مسجدی خدمت کرنی صفائی کرنی کدے ٹیلان صاف کردہ بے آئے کدے جناب شیجے زاب کردہ بے آئے اللہ اللہ کدے مسلح جاڑدہ بے آئے مسجدی ہمدر کدے چاڑو پھیردہ بے آئے کدے کلین اٹھے مشین پھیرم دے آئے سارا دن صفائیاں کرنی آئے تے پتیلا پکوا کے جڑے ہفضی کلا دے طلبانے انا نو جناب کھانا کھیلا رہے آئے اللہ اللہ اور جدن اپریشن کروانوا سے گے اکسا مسجد والے آئے ذرا توجہ کردہ جائیں اجسی مسجدہ تو دورا اج دین تو دورا اللہ دیکھ کر آ تو دورا علماء تو دورا طلباء تو دورا اے ندیاں خدمتاں والا جذبہ ساڑے دل دے ہمدر کوئی نہیں اے بندہ جدو کہا ڈاکٹر کہہ لگا دوبارہ ٹیسٹ ہونگ دے دوبارہ جدو ٹیسٹ ہوئے ڈاکٹر ویکھ نہ پہیا کہہ لگا وہ کیتا کیا کہہ لگا جناب کیو ہے کہہ لگا پہلی رپورٹ دس دیئے تک تیرے تین وال بند نے ہوندی رپورٹ دس دیئے کہ تیرے سارے والی کھل گئے ہوندی رپورٹ دس دیئے تیرے سارے والی انہیں کہا کیتا کیا انہیں کہا مسید تے چاڑو پھیرے ہیں طالبیل منو کھانا کھلایا ہے انہیں کہا تم مسید تے چاڑو پھیرے ہیں اللہ نے تیرے دل دے والاں جے چاڑو پھیر دیتا ہے اللہ نے تیرے دیل دے وال کھول دی اے دعائیاں نہ لو ادھر کام کرے یا کرو لکھاتے ہزار روپئیاں بندے خرج کر دے نے ڈاکٹرہ کو لجان دے نے اللہ اللہ ساڑھے شہر گجرمالہ دیکھ عالم استاد شیخ الحدیف اکثر فرمایا کر دے وہ اندھنے کہ جے تسی وین دو نا کارویچ بیماری زیاد ہے تس صدقہ کرنا شروع کر دو اللہ دے رستے دینا شروع کر دو تو اڈے کارچو بیماریاں ختم ہو جانگی اہمی بانے بانے نبی پاک علیہ السلام نے ماں جی عیشہ نے فرمایا سینا فرمایا عیشہ جدو سالن پکا ہے نا شوربہ تھوڑا جی زیادہ کر لیا کر سونے ہاں کیوں فرمایا جی کوئی آ جائے تے خالی جاوے خالی اسی اپنے متھے دے وٹ پا لینے سکا پراہ سکی پہن کارا جائے اسی آنے کدنوں آگے اللہ اللہ رشتے داریاں میں ہونا جی معاملہ بن گئے جی دنال ڈبل رشتے داری تے یہاں پتر منگ دیتے ویا دیتے ازیانہ ہی ساڑے رشتے دار نے تے جنہ نال سنگل رشتے داری اسی اونہ نو کچھ نہیں سمجھ دے اس وعہ سے آؤ قرآن نال پیار پاؤ قرآن نال محبتہ پاؤ قرآن دنال پیار پاؤ قرآن رحمت بھی بن کے آیا قرآن ہدایت بھی بن کے آیا قرآن شفاوی بن کے آیا سبحان اللہ سبحان اللہ میرے تھے تو آڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری حدیث میرے آقا فرمامدے نے فرمایا باز بندے تو آڈے ویچوں باز بندے ایسے نے کہ جنہ دنال اللہ بڑی پیار کر دے نے اللہ بڑی محبت کر دے نے سیابا کہہ لگے سونے ہوں کیڑے بندے نے فرمایا ہوا آخل القرآن ہم آخل القرآن آخل اللہ و خاصت ہو فرمایا جنہ نالاللہ پیار کر دے نے اوہ قرآن پڑھن والے نے اوہ اللہ والے کونے جڑے قرآن نال محبتہ کر دے نے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک دن نہ میرے آقلی صلاة و السلام دے کل سے آبا ہے تے کہہ لگے سونے ہم احبوبا کبا بستی دے ہم در جڑی کبا مسجد او تھوں دا جڑا امام تے کاریے اللہ دے نبی جی جدوں میں سورہ فاتحہ پڑھ دے بعد دے ہم در کوئی سورہ پڑھ دے یا رکو پڑھ دے تے سونے ہم کلو اللہ ضرور پڑھ دے کلو اللہ ضرور پڑھ دے اے عجیبی عمل ساڑنو ویکھنویں چاہاں رہے ہیں میرے آقا فرما ہم دے ننو پچھو کیوں پڑھ دے پچھے آ گیا کہہ لگا میں اس وعہ سے پڑھنا کہ منو ایدنال پیار منو ایدنال محبت اتے اللہ دی خالد تو یہ دا ذکر ہوئے ہیں میرے آقا فرما ہم دے ننے سے ابھی یہ دسو کی آکھے ہیں سونے ہم دے کہ منو ایدنال پیار میرے آقا فرما ہم دے نے جو کلو اللہ ضرور پڑھ دے اللہ او دنال پیار کر دے جیڑا کلو اللہ دے نال پیار کر دے اللہ او دنال پیار کر دے نالی میرے آقا فرما ہم دے نے فرمایا یہ دا پیاری انو رب دی جنت ویچ لے کے چلا جائے گا اے سونے ہم دے کلو اللہ پڑھ دے تے رب جنت دے دوے تے جڑا سارا قرآن ہی پڑھ لوے جڑا سارے قرآن دیاں تلاوتاں کر لوے سبحان اللہ سبحان اللہ میں پڑھ ریا سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ جارے نے اللہ پاک نے بڑے بڑے موجزات عطا فرمائے اینج قبر دے کولوں دی گزرے تے قبر دے ہم در چاہتی مار دے نے رب نے سارے پڑھ دے ہٹائے تے عیسیٰ علیہ السلام قبر دے ویچوں ویخ لہم دے نے قبر دے اندر اگ بھئی بال دیئے اگ بھئی بال دیئے اللہ ہو اللہ نی جانے گمان پر یہ تیری کی ذات نی ایک دن آنی تے نو جنگل ویچ رات نی تے قبر دے ویچ تے نو کسے پچھنی نی ذات نی کی نا دے سانگ توں پریت لگائیا چٹھی اسمان نو سرور احمد نو آئیا سونیا نو جوانا اے روڑ قبر سانوال ہے قدی جا کے قبر ساندے اندر بھی پھیرا پایا کر قدی قبرانو ویخیا کر ویخیا کر اے قبر میرے بابے دیئے اے قبر میری امام دیئے اے قبر میرے دادے دیئے اے قبر میری دادی دیئے اے قبر میرے یارتے دوز دیئے اے قبر میرے رشہ دار دیئے اے قبر میرے ہمسائے دیئے ساڑھے کو لٹے ہم نی کوئی نہیں دنیا دے مال ویچ خوبے پہیا دنیا دے کاروبار دے ویچ مسروفہ دنیا دیا دکامداریاں چ مسروفہ اے سونیا کدی قبر سام دے اندر وی جایا کر کدی انہاں قبرانو وی کھیا کر انہاں قبران دا مشہدہ کریا کر آؤ ذرا توجہ کرنا حضرت عیسی علیہ السلام نے وی کھیا قبر دے اندر اگ بال دی پہئیے تے مردہ چیخان پے آمار دائے چیخو پکار پے آ کر دے حضرت عیسی علیہ السلام نے استغفراللہ پڑھ کے تے ٹور پہندے نے تھوڑی دیر گزری کوئی ایک رات یا دن نہیں گزریا اینج سمجھو کہ جہ میں دس یا پندرہ منٹ گزرے نے حضرت عیسی علیہ السلام واپس آئے نے اللہ پاک نے فیر وخایا ہون او قبر جہنم نہیں بلکہ جنت باغان چوباغ بن گئیے او جیڑا قبر والے بڑے آرامتے سکون دینا لیٹیا ہوئے حضرت عیسی علیہ السلام فرمامدے نے اللہ گال کیے اللہ آجے تھوڑی دیر پہلا گزرے آسا اے قبر جہنم سی آگ پہی بال دی سی تے جیڑا قبر والے چیخو پکار پے آ کردہ سی اللہ خون گزردہ پے آمام تے قبر جنت بن گئیے بڑے آرامتے سکون دینا لے قبر والا لیٹیا ہوئے سونیا گل کیے اللہ فرمامدے نے میرے عیسی اے بندہ بڑا گناہگار سی اے بندہ بڑا خطاکار سی اے سوا سے عذاب دے ہم در مبتلا ہوئے اللہ 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 فرمامدے نے عیسی جدو اے بندہ دنیا تو جا لگا سی اے دی بیوی امید ہم در سی اے دی بیوی نے اے دے بچے نو چنم دیتا اے دا بچہ کھان پین دے قابل ہویا دودھ پلایا کھوایا پلایا تھوڑا جیا بڑا خویا آج جی اے دی بیوی نے مدرسے دیم در جا کے اے دے بچے نو داخل کروایا اے لوکوں نے خلاف نہیں دنیا دی تلیم دے اپنے بچے نو تلیم دوا میڈل کروا میٹرک کروا ایف اے کروا بی اے کروا بی ایسی کروا ایم فل کروا ڈک پیر دی ڈگری آسل کروا بڑے تو بڑا عدہ دوا وکیل بنا جج بنا افسر بنا لیکن سونے آنکھ قرآن میں پڑا قرآن دا بھی کاری بنا لے قرآن دا بھی حافظ بنا لے اللہ ذوالجلال دی قسمے اے دنیا دیا جنیا ڈگری آمیں بندہ مر جائے ڈگری آمیں نالی دفن ہو جام دیا میں لیکن جدے کو لو قرآن دی ڈگری ہے کیامت تک کم آئے قرآن دی ڈگری جیسے بندے کولے کیامت دیا کندہ تک کم آئے گی اللہ اللہ فرمایا ایدہ بچہ آج جی مدرسے داخل ہویا استاد دے سامنے بیٹھا تے میں تلوانوی کواں گا اپنے استاد دی قدر کرو جیڑا بادبے انہیں سارا گو جاہ سل کا بے عدب نو کو جنی جی لب استاد دی قدر کرے آکر علماء دی قدر کرے آکر فقہا دی قدر کرے آکر اللہ جاندہ ایک وقت ایسا دی علماء دے دور دی گا لے چھوٹا جیا بچہ حفظے قرآن ہوندہ سی نا تے سارا ملاو دے مگر مگر ہوندہ سی دو ماہ تے نا سلام لے نہیں سینے نا لانا تے نالے پتے کیا لگا نہیں حفظی کل قیامتہ لے دن ساڑھی سفارش کرو گے نا سفارش کرو گے حفظی سینے نا لانا چیزیں دینیاں پیسے دینے آج علماء جی تو لنگن اللہ جاندہ ہے کئی ایسی سیاسی بندیاں کو لسنے ہیں وہ اندھنے کے الیکشن دا دور ہوندہ ہے ایسی ساری ہم سیدھا پھر نہیں ہوندھی ہوندہ ہے وعبی کی دیوبندی کی برینوی کی ساریں جانا ہوندہ ہے اتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں تھے باہر جا کے اسے جی دے مگر نماز پڑی ہو دے خلاف ہی بولتے ہیں اے مولوی اینجد ہے کاری اینجد ہے اے اینجد ہے اے تو ساڑا ہل بن گئے مولوی جی تو لنگ دا سی آفا جی تو لنگ دا سی لوگ پاج پاج کے سلام کرتے ہیں ہون جی تو کاری صاحب لنگ دے ہو نا تے لوگ میں اندھنے آگیا جی مولوی ویکھو سانو سلام کرتا ہے وہ اندھنے دس ورہ لنگے تھے دس ورہ سانو سلوٹ مار کے لنگے کیوں اسی مسیح تھے پانچ سورویہ دینے اسی جناب چندہ دینے سونے ہاں نہیں انہاں پیار تو کریں گا پتہ ہے کیڑے نے کہ جنادے پیرہ تھلے رابدے فرشتے اپنا پاروشان دینے اپنے پاروشان دینے اور مچھلیاں کیڑے مکوڑے دریاء سمندروں پہ اندر جیڑیاں رابدیاں مخلوقانے وہ انہاں تلاباوا سے علماوا سے دعامہ کر دے انہاں واسے دعامہ کرے آ کر دعامہ لے آ کر اور پیارتے محبت کرے آ کر عدبتے احترام کرے آ کر اللہ پاگاندنے عیسیٰ عیدہ بچہ آجی مدرسے گیا دو زانوں کے بیٹھا عیدہ استاد نے نپڑایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بڑایا پاڑ لو سارے بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمائے دے پتر نے بسم اللہ پڑھی عیدہ بچہ میری یہاں دو سفتانے ایک ہے رحمان ایک ہے رحیم میں اپنے دو نامہ دی وجہ دنال بسم اللہ دی وجہ دنال عیدہ تو سارے عذاب ہی ٹال دیتے اور جیدہ بچہ بسم اللہ پڑھے رحبہ عذاب دور کر دے جیدہ بچہ سارے قرآن دے حافظ ہو جائے اللہ اکبر اس وعات سے لیاو اپنے بچیاں نو مسجد دے لیاو اپنے بچیاں نو مسجد دے اندر قرآن پڑھاؤ جیدے دو بچے نے ایک نو حافظ بناو جیدے تین نے ایک نو بنا دو جیدے چار نے پنچ نے چھے نے ایک نو ڈگری قرآن دی دعا دو انشاءاللہ رب دنیا بھی بنا دے گا اللہ آخرت بھی بنا دے گا اللہ کے دعا ہے اللہ پاکسانو کتابو سنت مطابق عمل دی توفیق اطاف فرمائے آخر دعوان الحمدللہ خیر ربی اللہ انشاءاللہ تین دسمبر ایوبیہ مسجد اکول ماللہ رحمت برا پرینس روڑ جڑا عیسائیہ دا قبرستان علیہ گلہ ہے نا وہ اندر جا کے دے پہلی گلی مرنی ہے تے اتے الحمدللہ ساڑھا بچیاں دا مدرسہ ہے مدرسہ سیدہ فاطمہ تزہرال البنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ انشاءاللہ بچیاں دے امتحان ہوئے نے شیخ مالک پنڈر صاحب ماشاءاللہ انہ نے بچیاں دے امتحان لے نے اور اسے سلسلے تے انعامات اور تقسیمِ استناد انشاءاللہ پروگرام میں تین دسمبر بروز منگل با نمازِ مغرب انشاءاللہ جانشینِ یزدانی خطیبِ پاکستان حضرت مولانا کاری محمد حنیف ربانی صاحب انشاءاللہ اونہ دا خطاب ہوئے گا سارے حباب تین دسمبر بروز منگل با نمازِ مغرب انشاءاللہ مدرسہ سیدہ فاطمہ تزہرہ للبنات رضی اللہ انشاءاللہ اونہ دے پون چلے سارے ساتھی موضوع بنالو جنت ہے صفحہ دروس کرو تو ازان تو فوری بات جماعت کھڑی ہوئی